اسلام علیکم آج سنی چروار ہے پندر اپریل سال دوہزار تئیس اسوی وہ مطابقے چوبیس رمضان المبارک سن چودہ سو چوالیس ہجری پیش ہے مقامی اخباروں سے لی ہوئی آج کی سرکھیاں آگاز میں نظر ڈالتے ہیں ان سرکھیوں پر جمعہ تلویدہ کی روح پروار تقریبات کا ہر سوئے نقاد درگاہ حضرت بل میں اجتماعی عظیم شمال جنوب میں پور نور مناظر خصوصی دعاوں کا اعتمام جامعہ مسجد میں نمازی جمعہ ادا نہیں کی جا سکی امرنات یاترہ دوہزار تئیس بہست روزہ یاترہ یکمجلے سے شروع ہوگی سترہ اپریل سے ہوگا آف لائن اور آن لائن ریجسٹریشن کا آگاز یاترہ کے آگاہ سے قبل ٹیلیکام خدمات کو فعل کیا جائے گا لیپنن گورنر وادی بر میں بیساکی منائی گئی مغلباغات کھل گئے سکھ اقیدت مندو نے گردواروں میں حاضری دی ایکنومک سروے ریپورٹ جمعہ کشمیر میں چھ برسوں میں دس لاکھ نئی گاڑیوں کا اندراج دوہزار سولہ میں تعداد تیرہ لاکھ پینسٹھ ہزار پانچ سو باون تھی دوہزار بائیس میں تئیس لاکھ اکاسی ہزار چھے سو انیس ہو گئی موسم سے متعلق اس سرخی کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں آج موسم مجموع طور پر خوشک و خوشگوار رہنی کی توقع سولہ سے اکیس اپریل تک وقفے وقفے سے بارشوں کی پیش گوئی راجوری میں آسمانی بجلی گرنے کا واقع دو افراد لکم اجل تیسرا زخمی پینتالیس میویشی بھی حلاق ادنپور میں فوٹ بریج گر گیا کمسن بچی آجان ایک سٹھ زخمی سادہ زبان میں قوانین کا مسوطہ تیار کرنے کے لئے کوشن وزیراعظم نرندر موڈی کا قانون کو عوامی رسائی کے لئے آسان بنایا جائے گاندربل میں حد ساتھ نیپالی مزدور سمیت دو افراد کی موت زبرون پہاڑوں کے دامن میں واقع باگے گلے لالا پچیس روز میں تین لاکھ سے زائد سیہوں کی آمد کوویڈ انیس کی ان سرخیوں کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں کوویڈ انیس یومیاں معاملات میں بتریج اضافہ ایک سو اکاون ٹیسٹ مصبت ایک لکم اجل وادی میں چورانوے اور جمعو میں ستاون متاثر فال کیسز کی مجموع تعداد چھ سو چھاسی جمعوہ کشمیر میں دو ہفتوں میں کرونا کے ایک ہزار پانچ معاملے درج چار اموات بھارت میں کوویڈ انیس معاملات میں بتریج اضافہ گیرہ ہزار ایک سو نو متاثر انتیس اموات آٹھ ماہ بعد سب سے زیادہ کیسز درج فال معاملے پچاس ہزار کے قریب آگے بڑھ کر نظر دالتے ہیں اخبارات میں شایع چند دیگر سرکھیوں پر شمال جنوب میں منشاعت فروشوں کا کریک ڈاؤن جاری زلہ بارہ ملا اور کلگام میں چھے افراد گرفتار چرس براؤن شگر بنک کے پتے نشلی عدویات اور نکدی زبد پولیس اونتی پورا میں دو کمرواز گرفتار دعو پر لگی رقم زبد تحقیقات جاری حج اخرجات کی پہلی قسط جمع کرنے کی آخری تاریخ میں ایک اور توسی اس وقت ٹرانسپورٹروں کے ہرتال بے مانے وہ بے محال کشمی ٹورسٹ ٹیکسی فیڈریشن کا ہرتال کا حصہ نہ بننے کا اعلان نگلی بالا سوپور میں بنیادی سہولیت کا فقدان کرالپورا میں تھانہ دوس منعقد سزائے موت کے مجرموں کی رحم کی درخواستیں ریاستی حکومتیں اور متعلقہ حکم جلد جلد فیصلہ کیا کریں سپریم کورٹ اب آخر پر یہ سرخی سمات فرمائیے کہ ہند پاک سرحد پر حالات کابو میں دراندازی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا ڈی جی بی ایس ایف یہ تھی مقامی اخباروں سے لے ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں کیلئے آپ بنیری ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ